بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ربانی ہے کہ نہیں گزرا کوئی عومت اور کوئی ایسا جس کے لئے ڈرانے والے نہ بیجے ہو ان خاص بندوں کو انبیاء و رسول کہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے عزت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بیجا تھا اور سب سے آخر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو دنیا میں بیجا ہے ار مسلمان کے لئے ان تمام انبیاء کرام پر کی نبوت کو نبوت پر ایمان لانا یہ لازمی اور ضروری ہے اور اس کو عاقدہ رسالت کہتے ہیں نید اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سلسلہ نبوت اور رسالت کا مبارک سلسلہ شروع کیا ہے اور عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بیج کے اس سلسلے کو ختم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ارشاد ہے کہ میرے بات کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اس دنیا میں لہذا پیغمبر اسلام علیہ السلام پر سلسلہ نبوت و رسول ختم کیا گیا ہے اور قیامت تک کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول اب اگر کوئی نبوت کا دعوہ کرے کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں اس کو مسلمان اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا عقیدہ ختم نبوت کا ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پرار مسلمان قائمان رکھنا نیاد ضروری اور لازمی ہے یا جا اس دنیا میں اس بگرتے ہوئے ماحول کو سبلنے کے لئے جب تک ہم پرغمبر اسلام علیہ السلام کی پوری اس چیزے ان کی پوری صحت سے ہمارے علم علم نہ ہو اور ان سے تعلق نہ پڑے تو شاید آج جو دنیا عالم میں خصوصاً پاکستان میں ملکت خدا دائے پاکستان میں جو مشکل درپیش ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنی زندگی سے نکال کر آج مسائل سے ہم دو چار ہیں اور ساتھ ساتھ علم کفر نے مسلمان نوجوانوں کو ورگلانے کے لئے ان کو بے مقصد زندگی کا طرف لگانے کے لئے سوشل میڈیا کے ذریعے نیٹ او اس کے ذریعے ایسے خرافات ہمارے بچوں کے ذریعے میں بٹھا رہے ہیں کہ اس وقت ایک سروے کی مطابق دنیا عالم میں جو ویڈیو دیکھے جاتے ہیں خصوصاً گندی ویڈیو جو دیکھے جاتے ہیں اس میں پاکستان ہمیں معاف کر دیں پاکستان نمبر ایک لہذا ہم اپنے مستقبل کو بچانے کے لئے اپنی جو بچوں کی روشن مستقبل کے لئے یہ لازمی ہے کہ ہم اس کو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی جو صیرت ہے ان کو جو زندگی ہے اور پورے باسٹھ سال میں جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی زندگی گزری ہے ان کو ایک ایک چپٹر بنا کے ہم پوری نصاب میں شامل کر دیں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں کم از کم ایک ایسا آئیڈیل موجود ہو جس کے مطابق کو اپنے زندگی کو بنا سکیں ورنہ ہمارے بچے ہمارے آج سے نکل جائیں گے اگر ہمارے یہ پوزیشن ہے نصاب میں اس چپٹر کو رانا یہ ہمارا ایمانی پر عزا بھی ہے ہمارا حکومی پر عزا بھی ہے اور ہماری اخلاقی پر عزا بھی ہے تو میں اپنے مقدس سیوان کے تمام ممبروں سے اور یہ مسئلہ صرف مسلمان کی نہیں چونکہ بغیر پیغمبر اسلام علیہ السادہ تو اس اسلام کو اس کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے اس کو رحمت اللہ علمین ایسیت سے اس کو بیجا گیا ہے صرف مسلمان کی نہیں بلکہ غیر مسلم کو بھی چاہیے کہ ہمارا اس بنیادی مسئلے کے طرف ہم دیجو کردے اور ہمارے سکرادات کو منظور کردے اور نسام اس کو شامل کردے تاکہ ہمارے بچوک مستقبل بھی محفوظ ہو ہمارے اخلاق بھی محفوظ ہو اور ہمارے قائد اور ایمان بھی محفوظ ہو مجھے گیر ہمیں دردکتا کا ہمارے تامام ترازم ملک تامام مبارن ہمارے سکرادات کی پر فوری مایت کنین گے تاکہ ہمارے نسام که ساپکا ہے سابنز شکریہ شکریہ